آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شلگم کھانے کے دس بڑے فائدے اور شلگم کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے متعلق بتاؤں گا تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ اس جیسی مفید ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے شلگم کا نباتاتی نام براسیکہ اولے رئیسہ ہے شلگم کا اوپر والا حصہ موٹا اور نیچے والا پتلہ دور جیسا ہوتا ہے یہ سفید سبزی مائل اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے یہ مشہور عام سبزی ہے اس کو کچھا پکا اور سلاد میں بھی کھایا جاتا ہے شلگم کی تاثیر گرم ہوتی ہے دوستو اب شلگم کے داس بڑے فائدوں کے مطلق بات کر لیتے ہیں نمبر ایک شلگم میں فائبر کی مجودگی قوت حازمہ کو مضبوط بناتی ہے پیٹ کا اپھارہ دور کرتی ہے گیس اور قبض کا خاتمہ کر دیتی ہے نمبر دو شلگم میں آئرن فاسفورس اور فلاد بکسرت پایا جاتا ہے اس لیے شلگم ہمارے جسم میں تازہ خون پیدا کرتا ہے بدن کی کمزوری اور لاگری کو ختم کرتا ہے اور جسم کو طاقتوار بناتا ہے نمبر تین شلگم میں کیلشیم ہونے کی وجہ سے شلگم ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے شلگم کو کچھا چبا چبا کر کھانے سے مسودوں اور دانتوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں اور دانت صاف ہو جاتے ہیں نمبر چار شلگم میں پوٹاشیم اور مگنیشیم کی موجودگی کی وجہ سے شلگم دیل کی صحت کو بہتر بناتا ہے نمبر پانچ شلگم میں ویٹمن اے کی موجودگی کی وجہ سے شلگم آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں سے انفیکشن درد اور جلن کا خاتمہ کر دیتا ہے نمبر چھے شلگم جگر کو طاقت دیتا ہے جگر گردے مسانے کی پتھری کو توڑ دیتا ہے نمبر ساتھ شلگم میں ویٹمن سی کی موجودگی ہماری جلد کو جوان رکھتی ہے جلد میں جریان پڑھنے کو روکتی ہے اور جلد کی خشکی کو دور کر دیتی ہے اور جلد کو پھوڑے پھنسیوں سے بچاتی ہے نمبر آٹھ شلگم پشاپ میں رکاوٹ اور جلن کو دور کر دیتا ہے جن دوستوں کو پشاپ روک روک کر یا جل کر آتا ہو وہ ایک شلگم اور ایک مولی کو کاٹ لیں اور اس میں ہلکا سا نمک چھڑک لیں اور آدھا لیمون چھوڑ لیں اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر کے کچھا ہی کھا لیں پشاپ کھول کر آنے لگے گا پشاپ کی جلن ختم ہو جائے گی اور بار بار گردوں میں پتھری بننے کا عمل روک جائے گا نمبر نو جن دوستوں کا گلہ خراب اور خانسی کا مسئلہ ہو وہ شلگم کو پانی میں ابال کر اس پانی کو چھان کر اس میں چینی ملا کر کھانے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خانسی دور ہو جاتی ہے شگر والے مریض چینی کا استعمال نہ کریں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آپ کو حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم